بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کیاڈزن کے شپٹر نمبر تھرٹین کی پارٹ ٹو کی ویڈیو کو پارٹ ون کی ویڈیو میں ہم نے ہارڈ فیلے کی بیسکس کو سمجھا تھا اور تھرپیوٹک سٹریجی کا ایک بریف سا انٹرڈکشن دیکھا تھا اچھا اب ٹیبا میں نا انہوں نے بہت سارے ڈرگ ٹائپس کو اور وہ کہاں کہاں پہ کس کس طرح سے ایکشن کر رہی ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے میں نے پہ پوری کارٹیگرزیشن بنائی جائے کہ ہارڈ فیلے کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارا گول ون ٹو ٹری پور فائل سکس کیا ہوتا ہے اس طرح سے چیز ہو جانا ہمارے دماغ میں بڑے اچھے سے یاد ہو جائیں گی ہمیں لیکن ابھی کارڈیک گلائکو سائیڈز کا چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ درگ کام کس طرح سے کرتے ہیں تو میں پارٹ ٹو کی ویڈیو میں کارڈیک گلائکو سائیڈز کو ڈسکس کروں گا اور پھر پارٹ ٹری کی ویڈیو میں ہم لوگ مختلف دوسرے ڈرگز اور ان کا کمپیرزم اور کلینکلی کس کو کب یوز کرنا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گی ٹھیک ہے تو پارٹ ٹری کی ویڈیو بڑی کنسپچل ہوگی اور یہ بڑے جو ویڈیو ہے بہت مزا ہے گا کیا ہے گلائکو سائیڈز بھی کہتے ہیں اس کو یہ فرسٹ لائنو ڈرگ نہیں ہے ہی 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 ہوتے ہیں اوکیوں کے بات لیکن اس کا بہت سارے فائدے بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو سٹیرویڈ نیوکلیس ہوتا ہے اس لیے ہم کو گلائکو سائیڈ کہتے ہیں اور چونکہ یہ سارے یا زیادہ جو ہوتے ہیں وہ فاکس گلو یعنی دیجیٹیلیس پلانٹ سے ڈرائیو ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو ڈیجیٹیلیس بھی کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کارڈی گلائکو سائیڈ ہم تھرے پیٹکلی یوز کرتے ہیں ان کو ڈیجیٹیلیس کہہ جاتے ہیں ڈیجیٹاکسن اس کا نام ڈیجیٹاکسن سے لبا ہے نا اس لیے ٹاکسن کا میکریوم ڈیجیٹاکسن کو ہم امریکہ بغیرہ میں یوز نہیں کرتے تو اس کو آپ بولی مانے اگر آپ کو دیکھیں تو جتنا ڈرگ ہم لیتے ہیں سکسٹی سیفنٹی فارٹی آرز بات اس کی کسیلیشن ہاف رہے جاتی ہے یعنی اس کی ہاف رہے تھرٹی سکسٹو فارٹی آرز ہے باقی کا ڈرگ کہاں نکلتا ہے مطلب کس طرح سے نکلتا ہے رینال کیڈنیز کے تھوڑھ جنرل میں نکل جائے گا سکسٹی پرسن آرز ڈرگ اور فورٹی پرسن آرز ڈیجیٹاکسن بھی کہتے ہیں یا اس کو سوڈیم پوٹیشن ایٹی پیز انہیبیٹرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جب ڈیریکٹ ایفیکٹر میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سوڈیم پوٹیشن پیٹی پیز پاپ کو یہ انہیبیٹ کر دیتے ہیں اور انڈریکٹری کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر آگے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اور وہی پر انشاءاللہ ہمارے اصل کونسیپٹس آئیں گے ہوتا بیش کیلئی کیا ہے آپ نے سوڈیسے چینل کو سمجھ دیں یہ ہمارے پاس ایک عدد مسل موجود ہے یہ بیسکلی آپ کا ایک ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہارٹ کا ہم نے ایک سیل اٹھایا یا کہ لو کہ مسل کا فائبر اٹھایا اور اس ایک فائبر کو ہم نے ایسے ان لارج کر کے آپ کو شوک کر رہے ہیں تو یہ ہارٹ کا ایک عدد سیل ہے صحیح کی بات پوری ڈیگرام بنای ہوئی ایک تو سوڈیوم پوٹیشن پیٹی پیس پاپ مشہور زمانہ یار کلاس ٹو سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ پاپ کیا کر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پوٹیشن کو اندر لے کیا آتا ہے اور سوڈیوم کو یہ باہر نکالتا ہے اس میں تو ہمیں کوئی ایسی مشکل دکت والی بات ہے ہی نہیں اس پاپ کو ڈائی جوکسن نے کر دیا انہیویٹ یہ دیکھے لکھا ہے یہ نیگٹی سائی میں آئے ہوئے تو ڈائی جوکسن اس کو کر دیا اب جب ڈائی جوکسن اس پاپ کو انہیویٹ کرے گا اس سے فرق کیا پڑے گا سیاری بات ہے باہر جو اتنے سارا پوٹیشن تھا وہ اندر اس طرح سے نہیں آسکے گا جس طرح سے اس کو آنا ہوتا ہے اور سوڈیوم باہر نہیں جا سکے گا ویسے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اوور آل اگر کنسٹریشن دیکھی جائے تو پوٹیشن کی کنسٹریشن سیل کے اندر زیادہ ہوتی ہے سوڈیوم کی کنسٹریشن سیل کے باہر زیادہ ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بیسک بتا دیا اس میں کنشورز نہ ہوئے گا لیکن جب ہمارا ایکشن پوٹینشل ٹریول کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں آئنس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور ہر ایکشن پوٹینشل کے بعد یا کچھ ایکشن پوٹینشل کے بعد ہمارا یہ پاپ کہتا ہے کہ چلو واپس ہم آئنس کو واپس بھیجتے ہیں تو سوڈیوم کو ہم نے واپس بھیجنا ہوتا ہے اور پوٹیشن کو واپس اندر لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ سوڈیوم پوٹیشن کو کام ہوتا ہے نورمالی اب اگر ہم نے سوڈیوم پوٹیشن کو انہیبٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے سیل کے اندر سوڈیوم کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی دہری بات ہے ہم سوڈیوم کو نکال نہیں پاہتے ہیں سوڈیوم کنسٹریشن بڑھ جائے گی تو ایک تھوڈیوم سے یہ ہوا کہ آپ کے سوڈیوم کی کنسٹریشن سیل کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز کر گئی یہاں تک بات کلیر ہو گئی یہ ہم نے ایک پاپ پڑھ لیا اب ایک اور ٹرانسپورٹر ہوتا ہے نہیں ہے ہمارے پاس جو انہوں نے یہاں پہ انستی اکس لکھا ہے یہ یک ایک ایکس چینڈہ ہے یہ ہے جو کیا کرتے ہیں یہ ایک بازو میں تین چین کو پکڑتا ہے اور ایک بازوں میں ایک کیلشن کو پکڑتا ہے میں نے تین Apa بتایا Estáopedر کنسٹریشن بڑھہ ہیلپھول ہوگا تو 3 Souڈیوم کو اور ایک کیلشن کو یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اب عام طور پر یہ کیاgereٹ ہے باہر سے تین سوڈیوم کو پکڑ کے اندر لے کے آتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک کیلشیوم کو سیل سے باہر نکال دیتا ہے ویسے ابھی آگے جا کے ہم کنسیپٹ دیکھیں گے الٹا بھی کر سکتا ہے یہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ تین سوڈیوم کو باہر نکال دے اور ایک کیلشیوم کو اندر لے آئے بس ایک بات ضرور ہے کہ اس نے ایک بازوں میں تین سوڈیوم کو پکڑنا ہے اور دوسرے بازوں میں ایک کیلشیوم کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارے پاس سوڈیوم کلکشن ایک سچینجر اب ہم ساری گھوم پھر کے باتوں سے واپس آتے ہیں اپنے میکنزوں کلکشن میں ڈائیوکسن آیا سوڈیوم پوٹیشن پیٹی پیس پرمپ کو انہیبیٹ کر دیا سوڈیوم پوٹیشن پیٹی پیس پرمپ کو انہیبیٹ کیا تو سیل کے اندر سوڈیوم انکریز کر جانے کی وجہ سے کیونکہ یہ کیا کر رہا تھا تین سوڈیوم اندر لہ رہا تھا ایک کلشن کو باہر لے کے جا رہا تھا اب سوڈیوم پہلے اندر زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ڈائیوکسن نے اس کو انہیبیٹ کی ہے تو سوڈیوم سیل کے اندر زیادہ ہو گیا جب سوڈیوم سیل کے اندر زیادہ ہوگا تو یہ کہہ کہ خدا کا مانو خدا کو مانو یار میں مزید سوڈیوم اندر نہیں لہ سکتا تو کیلشیم باہر بھی نہیں جا سکے گا موجز ہوگا کیا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ سوڈیم کی کنسٹریشن بڑھ گئی ہے تو وہ سوڈیم اندر آنا انہیبیٹ ہوگا جس سے یہ پورا ایکس چینجر انہیبیٹ ہوگا اور کیلشیم کی باہر ٹرانسپورٹ جا وہ بھی انہیبیٹ ہو جائے گی لو جی یہ تو کب بہترین بات ہوگی کیلشیم کا جب باہر جانا ہے وہ انہیبیٹ ہو جائے گا Nikol Bo Te Aviyaki ڈیٹھتی ہے کیلشیم کی کمیعیٹ ہوتی ہے کیلشیم میں سلوڈیم کی کمیو介ت ہے کیلشیم بڑھتا ہے کمی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے دھڑا دھڑ اندر لاتا ہے تو ہمارے کونسپٹ بننے آگے بہت سری چیزیں ہم نے سمجھنی ہے اب بات سیمپل سی کر دی اس کے اندر کچیم بڑھ گیا جب بھی سیل کے اندر کچیم بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ کیلشیم مصل کی کونٹریکشن کروارہ ہوتا ہے کیلشیم ہمارے سال ہوتا ہے اس نے کونٹریکشن کروانی ہے اور ایز ایرزلٹ جو کارٹیک مصل ہے اس کی کونٹریکشن جو ہے وہ انکریز کر دیا بڑی سیمپل سی بات ہے اچھا کہ جو آپ کا کیلشیم مطر میں نا یہ ہم نے ہم نے جو انٹوڈکشن کی ویڈیو پڑی تھی اس اس نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن جو ہماری جتنے بھی بڑی بکس ہیں اس میں انہوں نے کیلشیم کی جو کنسٹریشن سے ان کو بہت ڈیٹیل سے بتایا بہت ڈسکس کیا بھی نا اماؤنٹ آف کیلشیم ریلیز ہم ساکوڑا سے ریٹی کولم آگا بچہ جب بھی سارکو پلاس میں ریٹی کولم ساکوڑا کیا مطلب ہے کا کارڈیاک مسل کا ایک کسی مسل کا جو اینڈو پلاس میں ریٹی کولم بلاتے ہیں ٹھیک ہے سارکو پلاس میں ریٹی کولم کے اندر کیلشیم ہوتا ہے جب وہ کیلشیم کو ریلیز کا تو ہماری کانٹریکشن ہوتی ہیں تھی کہ اماؤنٹ آف کیلشیم سٹورڈ بہت زیادہ کیلشیم سٹورڈ ہوگا زیادہ کام ہوگا کیلشیم ساکو پلاس میں ریٹی کولم کے اندر جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کے کارڈیک مسئل کے اندر جب بھی کیلشم زیادہ ہو گا تو اس کیلشم کو ہم دھڑا دھڑ اندر بھیجیں گے یہ اندر کون بھیج رہا ہے یہ اندر سرکا بھیج رہا ہے یہ آپ کو بیگ کیلشم سے پتا چل گیا ہے جب بھی سیل کے اندر کیلشم آتا ہے تو اس کو ہم دھڑا دھڑ سارگاپلازمیک ریٹکولم کے اندر بھیج جیتے ہیں اس کے علاوہ امانٹ آف ٹرگر کیلشم اب بات سمپل تھی یہ ہے اور دوسرا وہ کیلشم ہے جو کہ یہاں پہ ہے سیل کے اندر ہے لیکن ساکھوں میں انٹر نہیں ہوا یہ کیلشم ہوتا ہے جو کہ مزید کیلشم کا اب بیسکل ہوتا کیا ہے جب آپ کا وہ آیا جنابے والی ایکشم پوٹینچل آیا تو ایکشم پوٹینچل کے آنے کی وجہ سے کیلشم کی انٹری ہوتی ہے جب کیلشم کی انٹری ہوتی ہے تو فوری طور پہ کیلشم ساکھ اپلا بھی ریٹکولم سے کہتا ہے کہ بھائی تم بھی کیلشم ریلیز کرو ایکشم پوٹینچل کے آنے پہ کیلشم کی انٹری ہوتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اب یہ دور کے آپ کو کونسیپٹس بنا رہا ہوں مہتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی اچھا اب میں نے ایک بات کی تھی ایکشم پوٹینچل کے آنے سے کیلشم کی انٹری ہوتی ہے تو وہ دیکھو نا آپ کا مہترم ہوتے ہیں اس میں ایک وہ ڈی پولاریزیشن فیز ہوتا ہے اب پہلے میں جبتا ہوں جو ڈی پولاریزیشن فیز ہوتا ہے یہ کس ویسے ہوتا ہے سوڈیم انفلکس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وولٹیج گیٹیڈ سوڈیم چینلز کھلتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ریپیڈ ڈی پولاریزیشن جاتی ہے یہ سیل تھا اس کے اندر آئین آنا شروع ہو گئے تو یہ اوپر کو جلا گیا اس کے بعد پوٹیشیم جو ہوتا ہے وہ باہر دانا شروع ہو جاتا ہے اب جب پوٹیشیم باہر دانا شروع ہوتا ہے تو اس کی تھوڑا سے ریپیڈ ڈی پولاریزیشن ہوتی ہے اتنے میں کیلشیم کو جاتا ہے میں نے بھی کھلنا تھا تو کیلشیم چینلز کھل جاتے ہیں جب کیلشیم کا انفلکس شروع ہو گیا اب دیکھو کوٹیشیم باہر جا رہے ہیں کلشیم بندر آ رہے ہیں ایک پہتے ہیں تو ممبرین پیٹیشیم برقرار رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیٹو فیز پہلے سوڈیم تھا گیا تھا اب تھوڈے دے بھر کیلشیم بھی تھک جائے گا جب کیلشیم بھی تھک جائے گا پوٹیشیم باہر جاتا رہے گا جاتا بن گیا اور پھر یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب ایکشم پوٹینشل ہوتا ہے تو اس میں کیلشیم کی انٹری ہوتی ہے آگی بات سمجھ اور یہ کیلشیم ایک ٹرگر کے تو آپ پر رول پلے کرتا ہے اور ساکرپا میں ریڈیوکلوں میں سے کیلشیم ریلیز کرواتے ہیں تاکہ مصر کی کانٹریکشن ہو اوکی اوکی بات اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ڈیجیٹیلیس مختلف آئین کنسٹریشن سے کھیل رہا ہے تو اس کو بتاؤ کہ بھائی آئین بڑا حساس مامل ہے جب بھی آپ آئین کی کنسٹریشن سے کھیل ہو گئے تو الیکٹریکل ایفیکٹس بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی بیسی کے لیے آتے ہیں اب ہم نے کارڈیوکل ایفیکٹس کو بھی ڈسکس کرنا ہے مختلف ایفیکٹس کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کتے ہیں جنبیوالی ہم یہاں پہ کارڈیوکل ایفیکٹس پہلے تو ایک بات آپ کو پچھل گئی ہے جب کارڈیوکل کے اندر کیلسیم زیادہ ہوگا تو مسل کے کنٹریکٹلیٹی جو ہے وہ انکریز کریں گے زیادہ اچھے سے کنٹریکٹ کرے گا اور جب آپ کا ہارٹ محترم زیادہ اچھے سے کنٹریکٹ کرتے ہیں وہ اپنے اندر سے زیادہ بلڈ کو نکال دیں گے ایزا ریزلٹ سسٹول کے اینڈ میں تھوڑا بلڈ ہارٹ ہم کہتے ہیں جی انڈ سسٹولک وولیوم جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا بڑی چھوڑ کیا نا تو اسے طرح سے آہستہ پری لوڈ بھی کم ہوگا پری لوڈ کام ہوگا تو اندر بلڈ آئے گا بھی تھوڑا کیلو انڈ ڈائیسٹولک وولیوم جو ہے وہ بھی کام ہو جائے گا جب انڈ سٹولک کام ہوگا انڈ ڈائیسٹولک کام ہوگا بطب آفٹرلوڈ بھی کام ہوگیا پری لوڈ بھی کام ہوگیا ہم نے پارٹ کمپنسیٹری میکنزم جو ہوتے ہیں جو باڈی جیس باتی ہوگا جو باڈی ہارٹ کو ہارٹ کو مجبور کر رہی تھی وہ باڈی ہارٹ کو مجبور کرنا چھوڑ جاتی ہے کیونکہ باڈی کے تیار ہارٹ تو اچھا بچ ہے وہ تو اچھی کانٹریکشن کر رہے ہیں جب آپ کی کیڈنیز تک پروپر بلڈ پہنچتا ہے تو کیڈنیز آپ کے رینین انجیو ٹینسن ایلڈو سرون سسٹم جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بس ریلیکس کر لو ہارٹ اچھا کام کر رہا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے کام کرنے مطلب تمہیں ضرورت نہیں ہے بلڈ وولیم کو بڑھانے کی اسی طرح سے آپ کو جو سیمپتھائٹک نیو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں تھنڈے ہو جائے ہارٹ اچھا کام کنا شروع ہو گیا تو ہارٹ کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے کانٹریکشن انکریز کرنے کی وجہ سے سارے کمپنسیٹری میکنزم جو ہیں وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں کام آگا بیسٹ ہو گیا smarter کاماش میانی یہ تو آپ کے ڈیرانز بھی ہوں گے یہ آپ کے اس پہ کہتے ہیں ڈ مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اس لیے دل کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی اس کے اے فیک ہوتے ہیں کا آگا گٹ ہے اس کے على سے ہوں گے تو یہ سائے LINزیا نوزیا وامرٹنگ اینوریکزیا ہارٹ کے علاوہ دوسری بھی جگہ پر اس کے ایفیکٹس ہیں اب ہم آجاتے ہیں بلکہ الیکٹریکل ایفیکٹس پہ بڑے کون سب چھوڑا یار بڑے مزید آ رہے ہیں اب آپ نے سمجھنی ہے ایک تو بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس مسل کے اندر یہ ہمارے پاس مسل ہے سوڈیم پوٹیشم انہیبیٹ ہو گیا ہے سوڈیم پوٹیشم کیا کیا کرتا تھا یاد رکھنا سوڈیم اندر نیگٹیوٹی کاؤز کرتا تھا کیونکہ کیونکہ وہ تین سوڈیم کو باہر بھیجتا تھا اور دو پوٹیشم کو اندر لے کرتا تھا تو نیٹ ایک آئین کو باہر بھیج رہے اور اندر نیگٹیوٹی کاؤز کر رہے کرتا تھا ایسی ہے نا بات تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابے والی سوڈیم پوٹیشم انہیبیٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ممبرین کی نیگٹیوٹی کام ہوگئی ہے ممبرین کی نیگٹیوٹی کام بڑھ گئے ہیں اچھا اب کچھ ایسی شرارتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہلکی سی شرارت کیا ہوتی ہے یہاں پہ اور وہ کیوں ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سوڈیم انفلکس اور کیلشیم ای فلکس کی وجہ سے سوڈیم انفلکس اور کیلشیم ای فلکس کی وجہ سے صحیح اب آپ ہوگی ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو باہر جا رہا ہے تو اسے مسئلہ کیا بن رہا ہے یہ شرارت کیسے ہوئی اب یاد کرو میں نے بتایا تھا یہ ہوگا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کے تھو اور سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر ہمیشہ تین سوڈیم کو اور ایک کیلشیم کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تینeschینجر میں کتنا چارٹ ہوگا پلس تھری ایک کیلشیم میں کتنا چارٹ ہوگا پلس ٹو مuchtو مختل قیششیم کیلشیم еличیم باہر جا رہا ہے اور پلس تھری اندر جا رہا ہے تو اور آر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو چارٹ اندر آ رہا ہے جب پوزیٹیو چارٹ اندر آئے گا تو میمرین کی نیگٹیوٹی مزید کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہلکی تھی شرارت ہو جاتی ہے اور اس شرارت کی وجہ سے یہ کم اوپر چلیتا ہے اب آپ کہیں گے یہ والی شرارت کیوں ہوئی ہے بھائی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ڈیجاکسن نے سیل کے اندر کیلشیم کا بہت انکریز کیا سیل کے اندر کیلشیم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اتنی زیادہ کنسنٹریشن ہو گئی ہے کیلشیم کی کی کہ وہ کبھی کبھی اپنے ایسے کہتی ہے یا اندر کیلشیم بہت زیادہ ہوئی پلیز تھوڑا سا ریم کرو ایک سینجر تھوڑا سا ریم کرتا ہے وہ ریم شرارت سامد ہوتا ہے شرارت کی وجہ سے ایک سامدیشن بن جاتا ہے لوگ جنابے پہلی جس کم کہتے ہیں پری میچور ویٹ ٹھیک ہے کہ ایک تو میچور بیٹ ایسے نوڈ سے آیا سیگنل آیا تھا اور اس کی وجہ سے کونٹریکشن ہوئی اب یہاں پہ ہوئی ایسے نوڈ سے شرارت کی وجہ سے پھر ایک اس کی وجہ سے پھر ایک شرارت کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ ہو رہی ہے ایک ایسے نوڈ والی اور ایک پری میچور ایک ایسے نوڈ والی ایک پری میچور یہ جو پیٹرن ہے یہ کہلاتا ہے بیجمنی ٹھیک ہے بی آئی جی ای ایم آئی این وائی بیجمنی یہ کیوں ہوتی ہے جی ڈائی آکسن کی وجہ سے آلٹرنیٹ پری میچور بیٹ اور یہ کنسیپ میں آپ اگر سمجھا دیا کہ اندر کیلشم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کام کرے گا جب کام کرے گا اندر پوزیٹیوٹیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہوگی جو تھرنشوڈ کو پہنچ جائے گا یہ بات بھی کلیور ہو گئی ہم نے ایک پر ڈسکس کر لی اچھا بھی ایک اور سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکشن پوٹنشل ڈیوریشن پر کیا اثر ایکشن بنائے ہیں ڈائی جوکشن اس کی ڈیوریشن کو بھی ایفیٹ کرے گا کس طرح سے ایفیٹ کرے گا لیکن پہلی تو بات سیمپل تھی یہ ہے ڈیویلپمنٹ آف ایکشن پوٹنشل کیسے ہوتی ہے بتاؤ مجھے ڈیویلپمنٹ آف ایکشن پوٹنشل ہوتی ہے سوڈیم کے انفلکس سے پتہ نا آپ کو سوڈیم انفلکس سے ایکشن پوٹنشل کی زیادہ کیا تو سوڈیم انفلکس بھی وہ تھوڑا سلو ہوا کرے گا تو ڈیوکسن کی وجہ سے شروع شروع میں ایکشن پوٹنشل کا جو ہلکی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے یعنی کے بجائے سے کہ ایسے ڈیویلپ ہو وہ تھوڑا سا ایسے ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اوکی اوکی بات یہ بات انہوں نے پیس ملکی بھی ہوگا آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں یہ انہوں نے یہاں پہ ڈیسکرس کیا بھائی ڈیویلڈیف پرولانگیشن آف دو ایکشن پوٹنشل بریف کیونکہ صرف کی شروع والے فیز کو ایفیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ایکشن پوٹنشل ریشن جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا کیوں جی ایکشن پوٹنشل ڈکریز کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ آپ کا پلیٹو چھوٹا ہو جاتا ہے اب آپ کو بھی پلیٹو چھوٹا کیوں ہوتا ہے پلیٹو چھوٹا دو وجوہات سے ہوتا ہے ایک وجہ بکٹس میں لکھی ہوئی ہے اور ایک وجہ گوڑ مین گل میں میں لکھی ہوئی ہے میں آپ کو دونوں وجوہات بتا دوں گا اور دونوں وجوہات جاننا آپ کے لئے پورٹن نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں مینی گرزوں میں نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں نے بڑی کونسپ کونسپٹ جس کے میں نے آپ کو بتانے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکشن پوٹنشل ریشن شوٹ کیوں ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے سیل کے اندر کیلشیم انکریز کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بات بتاؤ یہ ری پولرریزیشن کب ہوتی ہے پلیٹو تب تک چلتا رہے گا جب تک پوٹیشیم نکل رہا ہے کیلشیم آ رہا ہے پوٹیشیم نکل رہا ہے کیلشیم آ رہا ہے جب تک یہ برابہ چلے نا پلیٹو چلتا رہے گا صحیح کی بات اب یہ جو کیلشیم انٹرا سیلولر کیلشیم فوکس کرنا انٹرا سیلولر کیلشیم پوٹیشیم کی کنڈکٹنس کو انکریز کرتا ہے سبی کی بات جیسا کہ انہوں نے بیک ایڈزم میں یہ بات لکھی بھی یہ دیکھو انکریز پوٹیشیم کنڈکٹنس جب انٹرا سیلولر کیلشیم پوٹیشیم کی کنڈکٹنس بڑھ گئی تو یہ کام بڑھ جائے گا تو جلدی پوٹیشن ہو جائے گی ایزا ریزلٹ ایکشن پوٹینشل ڈوریشن جو ہے وہ شورٹ ہو گئی بے تین ایک تو یہ ہو گیا جو کے میکارزم میں نکھا گیا گوڈ میں نے ایک اور میکارزم بتایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی میری بات سنو یہ جو کیلشیم ہے اس کی انٹری بھی تو کام ہوئے گی کیوں کام ہوگی بھائی سہلکندر پہلی بہت جاتا کیلشیم ہے تو جو کیلشیم چینلز ہیں ان کی بھی جلدی ان ایٹیویشن ہو جاتی ہے اس کی بھی انٹری کام ہو جاتی ہے اس کی و Kane بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پلا ٹو کیلشیم کی انٹری کی ویسے ہو رہا تھا اور کیلشیم اندر اتنا زیادہ ہے کہ کیلشیم کی انٹری شرما جاتی ہے اور وہ تھوڑی دن بعد ختم ہو جاتی ہے تو یہ یہ تو ایکچہم پڈنشل ڈیوریشن ہمارو پر شارٹ ہو گیا teem شورٹ ہو گئی اور اس کی کی وجہ سے ریفریکٹری پیریڈ بھی شورٹ ہو جاتا ہے اوہ تو نہیں ہے میں نے کالاتا دیا آپ کو جب ایکشن پیچر شورٹ ہوگا تو ریفریکٹری پیریڈ بھی شورٹ ہو جائے گا نا ریفریکٹری پیریڈ وہ دورانیاں ہوتا ہے جس میں سیل کہتا ہے کہ یار میں پہلے ہی ایک ایکشن پیٹنسل سے بھوگت رہا ہوں میں مزید کیسی سٹیمولوس کو رسپونڈ نہیں کروں گا تو جب آپ ایکشن پیٹنسل کو چھوٹا کر دوگے توشتر بھی چھوٹا ہو جائے گا سال جلد ہے کہاں بھی میں نے بغیر لیا اور بتاؤ کوئی ہے کہ میں نے بات کر دی کا دی component direct effect ڈائیکڈ افیکڈ تو یہ ہوتا ہے کہ وہیو ریفریجی پی ریٹ کو کم کر دیتا ہے اس لیے وہ سریکٹری قد کوشش کرتا ہے کیا وہ کم کرے یہ تو ٹیچ اوکسن کا اپنا ذاتی ایفیکٹ ہو گیا ذاتی ایفیکٹ اس لیے کروں کیونکہ آگے جاکے ایک اور بڑا مجھے کا ایفیکٹ آنا ہے اوکی جی یہاں بات میں آگئی استاجی کونسپٹس کافی زیادہ سارے ہو گئے ہیں پانے کا گلاس پی لو چوکلٹ کھالو جا کے باتے سمجھ میں ہیں اگر یہ کونسپٹس آپ کی کوئی مکس ہو رہے ہیں یا آپ کو لگ رہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اٹلیش بک کو سامنے رکھو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بک میں کافی چھوڑے لکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہی یاد کرنا ہے میں تو صرف وہ ہر لین کو الابوریٹ کر رہا ہوں صحیح ہے اور ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا سے اپنی ایسی جی کی کونسپٹ کو دیکھتے ہیں ایسی جی میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک پی ویب ہوتی ہے جو کہ ایٹریل ڈی پولاریزیشن کو شو کرتی ہے پھر کیو آلیس کمپلیس ہوتا ہے جو کہ ونٹریکولر ڈی پولاریزیشن کو شو کرتا ہے اور پھر ایک ٹی ویب ہوتی ہے جو کہ ونٹریکولر ڈی پولاریزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے یہاں تک بات میں آگئی اب جناب اینے والی ایک بات اور بھی ہے کہ ڈیجوکشن نے کیا کیا سوڈیوم پٹیشن ہم کو انہیبیٹ اوکی اوکی بات جب بھی آپ یہ جنرل ٹیمیز کرتے ہیں ہائپوکلسیمیا ہائپوکلیمیا تو اس سے مراد ہوتا ہے اس آئین کی کنسنٹریشن باہر اس آئین کی کنسنٹریشن انسایڈ پلازما ٹھیک ہے اچھا جی ہائپوکلسیمیا ہو گیا اور ہائپوکلسیمیا کی وجہ سے یہ جو ٹی ویو ہے اس کی فلیٹننگ ہوتی ہے یا انوریشن آف در ٹی ویو ہوتی ہے ٹھیک ہے انوریشن آف در ٹی ویو یا کہ لو فلیٹ سی ٹی ویو بنے گی ایسے اگر ٹی ویو بن جائے گی بہت اونچی ٹی ویو نہیں بنے گی یہ بات سمعی میں آگئی اب ہم دیکھتے ہیں الیکٹریکل ایفیکٹس کو کہ ہمارے ایسی جی پیٹ ڈائی جوکسن کے وجہ سے کیا کیا ایفیکٹس آئے ہیں پہلا ایفیکٹس ہو گیا ہمارے پاس ٹی ویو فلیٹننگ یہ تو بات ہم نے پہلا کونسیپٹ دیکھ لیا دوسرا کونسیپٹ اب مجھے با بتاؤ یہ کہہ شو کرتا ہے وینتریکلر ڈی پوڑریزیشن یہ کہہ شو کرتا ہے وینتریکلر ڈی پوڑریزیشن اس کا مطلب ہے ایس یہ ہوگا نا کیو آر ایس ایس سے لے کے ٹی تک وہ والا فیز ہے جس میں ایکشن پوٹینشل ریمین کر رہے سوڑی پات چھوڑا سا ہو جائے گا پلیٹو ہم نے کہا تھا چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے ایکشن پوٹینشل شورٹ ہوتا ہے جس کی میں نے کہا تھا ایک وجہ آپ کے گوڈمن گرمہ میں لکھی بھی ہے پلیٹو چھوٹا ہو گیا یعنی کہ ایکشن پوٹینشل دوریشن جھوٹی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے لے کے کیو ویو ویو یہ جو پورا کیو ٹی انٹرویل ہے یہ شورٹ ہو جائے گا کیونکہ ایکشن پوٹینشل آپ کا شورٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر لکھا وہاں نے شورٹنڈ کیو ٹی انٹرویل اور اس کے علاوہ یہاں پر لکھا وہاں نے فلیٹننگ آف دہ ٹی ویر یہ دونے باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کیو ٹی انٹرویل شورٹ ہو گیا ہے دو ایفیکٹ آپ نے ایسی جی پر پڑھ لیے تیسرا ایفیکٹ آپ کی ایسی جی پر جو تیسرا ایفیکٹ آیا ہے وہ ہے پی آر انٹرویل جو ہوتا ہے وہ انکریز کر گیا اور چوتھا ایفیکٹ آگے پاس اس ٹی سیگمنٹ ڈپریشن اس کو اپنا ایسی رٹہ مار لو اس کے کنسیپ میں نہ آ جاؤ چی تو یہ چار آگے پاس ایفیکٹس ہو گئے کنسیپس آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ کو بس سمپلی چار پتا ہوں اگزامل لکھا نا لیکن میں آتو دیکھو نا کنسیپس کو ڈسکاس کر رہا ہوں ایلیویے جی الیکٹریکل ایفیکٹس جو ہارٹ پر ہو رہا ہیں وہ ہم نے تقریبا انتقریبا ڈسکس کر لی ہیں اب جیسے ہم نے کہاتا ہے نا میکینکل ایفیکٹس ہارٹ کے لوہ دوشی جگہ میں بھی ہوتے ہیں اسی طرح الیکٹریکل ایفیکٹس بھی ہارٹ کے لوہ دوشی جگہ میں بھی ہوتے ہیں مصلہ دوسی جگہ انڈیوکھری وہ سٹنیوڈیو کبھی گیا کہ یہ پیرا سمپیتیٹک سڈیوڈیو وہاں بڑھے ہیں اس کا نون آپکارڈیا افیکٹ ہو گیا کہ پیرا پیرا سیمپتھیک نروس سسٹم جو ہوتا ہے اس کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا یعنی کہ ویگل سٹیمولیشن اس نے کاؤز کروا دی ہے کیا اس پیرا سیمپتھیک نروس ستم کے آپ کے ہارٹ پر ایفیکٹس نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں سواب بسم اللہ ابھی وہ ہم پڑھتے ہیں نہ صرف اس پہ بلکہ دیکھو کارڈیکس پوری ایفیکٹس ہو گیا اس کا کارڈیکس پوری ایفیکٹس ہو گیا جو کہ بلڈ بسلس کے مسلس ہیں ان پہ بھی نہیں ایفیکٹس ہوگا وہاں بھی ایفیکٹس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہارٹ کے مسلس کی کانٹریکشن کو انگلیز کر رہا ہے اسی طرح بلڈ بسلس کی بھی کانٹریکشن کو انگلیز کر دے گا ٹھیک ہے تو ایک اور نوان کارڈیک ایفیکٹس کا ویزو کنسٹریکشن بھی ہوتا ہے آکھ ہو گئے یار اچھی بات ہے ہارٹ فیلے کے لیے ڈراغ دے رہے ہو ویزو کنسٹریکشن کروا دے گا آپ ٹینشن نہ لو ویزو کنسٹریکشن ہارٹ کے اندر تو خاص نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے وہ آپ کے دوسرے ہارٹ کے اسپانسے چال رہے ہوتی ہیں رہنے بھی ہوتا ہے ہوتا 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 ہے اس کو آپ گولی مارو بھی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو ویزو کنسٹریکشن ہارٹ میں ہوئی ہے وہ ہارٹ میں ایفیکٹ نہیں کاؤز کر پہتی البتہ جو آپ کی جی ایٹی ہے جو آپ کی مزینٹریک آرٹریز ہیں وہ بچاروں کا برے اللہ کیوں برے اللہ ایک طرف سے پیرا سیمتھائٹک جی ایٹی کو نبیٹ کرتا ہے اوپر سے ویزو کنسٹریکشن بھی ہو رہی ہے تو کبھی کبھی اسکیمیا ہو جاتا ہے یہ بڑا ریر سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا لیکن کیا ہے بڑا اسکیمیا آف دا میزینٹری سبھیوں کی بات تو یہ تو ہم نے ایک بار دسکس کر لیا کہ کبھی اسکیم آف دا میزینٹری ہو جاتا ہے یہ اتنا ہم کے پیرا سمستٹریک سیومیٹ کر رہا ہے یہ بہتہ پوٹنٹ ہے جب پیرا سر اور بہت سارے کام کرتے ہیں یہ اے وی نوڈ کے ریفریکٹری پیڑڈ کو انکریز کرتا ہے صحیح کی بات اوہو ڈائی جوکسن نے تو ایکشن پوٹینشل ڈریشن کو شورٹ کیا تھا ڈائی جوکسن نے تو ریفریکٹری پیڑڈ کو شورٹ کیا تھا اب ڈائی جوکسن پیرا سمجھائٹے کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں اور پیرا سمجھائٹے ڈائی جوکسن کا ڈائی ایفیکٹ کیا ہے اس لئے میں نے کہا تھا ڈائی ریکٹ ایفیکٹ بتا رہا ہے ڈائی ریکٹ ایفیکٹ گیر کو کام کرنا لیکن پیرا سمجھائٹے کے جو جو انڈریکٹ ایفیکٹ کو کس کی بات مانے اس کے لئے ہم نے بڑے پیار سے کہہ دیا کہ پیرا سمجھائٹے کو بات مان لو تو ایڈ لوگ تیرپیوٹی ڈوزز کارڈیو جو آپ کے ایٹریہ وغیرہ پر ٹوکسٹی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایٹروپین بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں انٹی مسکرینک ہوتا ہے نا پہلے سمجھے کام کرتا ہے تو وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایٹروپین دے سکتے ہیں ہم اگر پہلے سمجھے زیادہ ہی جزبات ہی ہوگیا ہے اب پہلے سمجھے سمجھے ہم نے یہ تو بتا دیئے ایٹریل مسل میں بھی ڈومنیٹ کرے گا ایوی نوڈ میں بھی ڈومنیٹ کرے گا ایٹریل مسل اور ایوی نوڈ کی دو چیزیں کونسے دو چیزیں جی ریفریکٹری پیریڈ اور کنڈکشن ویلوسٹی ان دونوں کے لیے ہم نے کہنا ہے بھئی پیلے سمجھے سیسٹم آپ گروہ ہیں جو آپ کے انگیں مان لیتے ہیں کیونکہ یہ پری ڈومنیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ڈیوکسن کیا کرتا تھا تھا ایٹریل مسل میں پیرا سمجھے سیسٹم بھی کو کم کرواتا ہے تو ہم پیرا سمجھے سیسٹم کی بات مطلب پیرا سمجھے سیسٹم اچھی بات ہے یہ درسل سے بہت فساد نہیں کر رہا سوی ایٹریل مسل میں جسٹم کی وجہ سے لیکن ایوی نوڈ میں بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اور کیوں بڑھتا ہے گا وہ سیسٹم کی وجہ سے سیکھوں کی بات اب بھائی سیمپل سی بات ہے کہ جب ایٹریل مسل کا ریفریکٹری پیرڈ کم ہوا ہوگا اس پیرا سمجھے سیسٹم کی وجہ سے تو ایٹریل مسل میں ری اینٹری سرکٹس کی ہے جو ایٹریل ہوتی ہے اس کے چانسز انکریز کر جائیں گے ٹھیک ہوں کے بعد میں ہم ڈیج آکسن کی بات ہی مان لیں گے تو ڈیج آکسن تو آپ کو پتہ ہے ایک کام کر رہا ہے تو ڈیج آکسن کو کام کر رہا ہے تو ڈیج آکسن میں میں نے آپ سے کہا تھا ایٹریہ اور ایوی نوڈ ان میں آپ نے کنڈکشن ویلوشٹی اور ریفریکٹی پیریڈ ان دونوں چیزوں کے لیے آپ ڈیج آکسن میں کوئی خاص افیٹٹ نہیں آرہا ڈیلیڈ آفٹر ڈی پولانیزشن آجاتی ہیں شرارت کی وجہ سے یاد نا شرارت کی وجہ سے تو بڑھنی چاہیے تو یہی ہو رہا ہے بہترین باتیں چل رہی ہیں نونی وایس کارتا ہوں میکینکل افیق ایز کی وجہ سے ڈائریا ڈائریا자기 کی وجہ سے آگے دیکھو گا ہے اور صورت ٹوکشی ہوگے ہیں اور لیکے ڈائریا کے فلک سے ڈائر ہیں یہ سارے افیق زیادہ ہوتے ہیں ہیں اور ہم نے کہا تھا ایلیکٹرین دوسری دکھوں پہ ہوں گے دوسری دکھوں پہ کہاں کہاں ہوں سکتے ہیں ایک تو پیرا سمسکر نوریٹ کرنا نون کارڈک ایفیکٹ ہے اور دوسرا ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا تھا ہاں بلڈ بیسلس کی کنسٹریکشن کبھانا خاص طور پر جی ایٹی میں یہ ایک نون کارڈک ایفیکٹ ہے تو دینا بھی یہاں پہ ایفیکٹ تو کمپلیٹ ہو گئے ہم آتے ہیں وہ جہاں پہ پوری ہوئی تھوڑی سی کنسٹریکشن آگے بھی رہ جائیں گی مطلب صرف اتنی بھی یاد کرو تو کافی ہوتی ہیں لیکن میں نے ایک بڑا کھول ساری باتوں کو ایک ٹیلین کا لیا ہے اب آتے ہیں ہم کلینکل کی طرف ہمیں ہمیں کو یوز کریں گے ہمیں کو یوز کریں گے ہارٹ کی کنٹریکشن کریں گی جب ہارٹ کی کنٹریکشن کرتے ہیں تو ذائر ہی باتیں وہ جو سمپتھائٹک رسپونس ہو رہا تھا وہ کام ہو جائے لیکن ہم کہتے ہیں یہ لائف کو پرو لانگ نہیں کر پاتا بہت اچھا طریقے سے کون پرو لانگ کرتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایٹریل فیبریلیشن وغیرہ میں یہ بڑی کام کی چیز ہے کیوں کام کی چیز ہے دیکھو ایٹریل فیبریلیشن میں ہوتا یہ ہے خود بھی کاؤز کر رہا ہے صحیح ہے لیکن کام کی کیسے ہے دیکھو یہ ہے نا آپ کا ہارٹ یہ نیچے آگے اس کے دور تو بہترین کرو موسوم لگ رہا ہے تو خیر ایویز اب ایٹریل میں تو بہترین مچی ہو جاتا ہے تو ایوی نوڈ کو انہیویٹ کر رہا تھا پہرہا سیمتھرین کی ویسے تو ایوی نوڈ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا جاتا ہے میں یہ سارے پاگل سہی نا اس کو نیچے نہیں جانے دوں گا میں ہر ایک کافی دیر بعد ایک ایک سکنوں کو کر کے جانے دوں گا تو چونکہ ایوی نوڈ کو انہیویٹ کرتا ہے اس لئے ایٹریل فیریلیشن کو ڈیجیٹیلیٹ کی نقصان نہیں ہورے جاتا اور اس لئے کہتا ہے کبھی ایٹریل فیریلیشن میں جو نقصان ہونا تھا اسے یہ بچا لیتا ہے اوڈوی ایٹریل فیریلیشن کو نقصان ہو رہا ہے اس سے ہارڈ کو بارہ جاتا ہی ہے تو پہرائی سمتھرین ممیمیٹک ایکشن اوڈیجیٹلیس آف ایکمپنی ایسا ڈراغ ہے کو کم کرے گا جو بھی چیز ڈاکشن کے کم کرے گی ساری بات ہیں وہ ڈاکشن کی کونٹریبیوٹ کرے گی بات سمپل سی بات ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا آپ نے یاد یہ بات رکھ لینے جنابے پالی کہ ڈائیجاکسن کے ٹاکسیسٹی بڑھتی ہے ہائپو کلیمیا میں ہائپو مگنیشیا میں اور ہائپر کلسیمیا میں رٹے کی بات تو بھئی اتنی ہے مزید رٹے کی بات آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ ڈائیجاکسن کی ویسے کبھی کبھی باتیں بہت ہے لیکن اب ہم کنسیپچولی بھی بات کو ڈسکس کریں گے کیوں سب کچھ ہو رہا ہے پہلی بات آتی ہے ہائپو کلیمیا کیوں ڈائیجاکسن کی ٹاکسیٹی کو بڑھاتا ہے بھائی اب بات پتہ کیا ہے ڈائیجاکسن ایک کرتا ہے سوڈیوم پیٹیس پام پہ اور یہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے بیٹوین ڈائیجاکسن اور پوٹیشیم پوٹیشیم کہتا ہے یہ کہتا ہے تو جب پوٹیشیم کی کمی ہوتی ہے تو جب پوٹیشیم کی کمی ہوتی ہے تو ڈائیجاکسن زیادہ ایفیٹ کر پاتا ہے اس لیے ہائپو کلیمیا میں اس کی ٹاکسیٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے جاکہ ہم دیکھیں گے ہم علاج کے لیے کبھی کبھی پوٹیشیم سپلیمنٹ جاتے ہیں کہ پوٹیشیم لگ جائے دائیجاکسن کو روکتے لگنے سے ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہائپو کلیمیا کیوں نقصان دیا ہے ہائپو مگنیشیا کیوں نقصان دیا ہے دیکھو دیکھو ڈائیجاکسن کی زیادہ ٹاکسیٹی اسی لیے تو ہری ہے کہ اندر کیلشیم بڑھ گیا ہے تو جب ہائپو کلیمیا ہوگا باہر کیلشم زیادہ ہو جائے گا تو بہت دھڑا دھڑ کیلشم اندر آیا کرے گا اور اندر تو بہت زیادہ سارے کیلشیم ہو جائے گا مطلب اس میں بھی ٹاکسیٹی کے مطلب اور زیادہ مسئلہ بن جائے گا جب ہائپو کلیمیاں ہم دیکھتے ہیں نوزیہ ہوتا ہے ڈائریہ ہوتا ہے نوزیہ ہوتا ہے یہ تو آگے پاس ارلی ٹاکسیٹی ہو گئی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سی این ایس پر بھی ایفیکٹس ہو گئے گا تو سی ایس کے ایفیکٹس کی ویسے ڈس آرینٹیشن وغیرہ ہو جاتی ہے کنفیجن ہوتی ہے اور ویجول ڈسٹربنسز وغیرہ بھی لیٹ ایج بجا کے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے میکنیکل دیکھ لی ہے الیکٹریکل نون ایفیکٹس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسکیمیا آف مزینٹرک آرٹری مزینٹرک آرٹری کی آبسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے لیکن بارہ ریل ہوتی ہے یہ چیز صحیح اس کے علاوہ جو ہم نے الیکٹرکل ایفیکٹس ہوتا ہے ہارٹ پردیشن ہم نے کہا تھا ہے ایٹری اور فلٹر کے چانسز بہت انکریز کر جاتی ہیں کیونکہ ہائی پو پولاریزیشن کر رہا ہے اور چھوٹی موٹی کوئی شرارت ہوتی ہے جس کی ویسے ہوتی ہے یا پھر ایٹری اور فلٹر فرمیلیشن وغیرہ کی طرف بات جا سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں میجر سائنس بہت کہہ رہے ہیں جی نوزیا ورمٹنگ ڈائریا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کنفیجن ہیلسینیشن ویجن ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسا کا طور پہ کوئی لڑکی یا سارا اور اس نے سو سائیڈ کے لیے بہت سارے گولیاں کھا لی ہیں تو ایسی جو سوئر ایکیوٹ انٹاکسکیشن ہوتی ہے اس کیس میں کارڈیاک آریسٹ ہو جائے گا یہ تو تینگڑا پینڑا کام ہو گیا آپ کہیں گے پہلے اچھا ہارٹ کو یہ موٹیویٹ کر رہا تھا اب زیادہ کھائیں تو بجائے اس کے ہارٹ آسے گھوڑا ہو جائے آپ کے لئے کہ یہ تو کارڈیاک آریسٹ بیسکلی بھائی بہت سیمپل سی ہے اب میں نے پڑھا تو ایٹیو وغیرہ وغیرہ اگر ایٹیو سیٹر ہو 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 جائے اس طرح کے ایریدمی آس پردیوز ہونا شروع ہو جائیں تو ظاہری سی بات ہے ہارٹ تو رک جائے گا جب ہارٹ کے اندر ایسے بہت سارے سنگلز ہوتے ہیں یہ جو میں نے کرونسوں کی طرح کا بہت سیدن ہوتے ہیں تو ہارٹ پہ کونٹریکٹ نہیں کر باتا بھائی سب پھر جواب دیتا ہے اللہ اللہ خیر سے اللہ اور بڑے مجھے کی لائم بتاؤں ہوں میں آپ کو لائے لکھی ہوئی ہے ڈیجے ٹیلیس کے لئے چلی اینی ایریدمی آس اس لیے یہ مجھے آپ نہ کہنا کہ یار یہ دیکھو آپ نے پہلے کہا ہے ہر ایریدمی آس کا سکتا ہے ہر ایریدمی آس کا سکتا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہائیپوکلیمیا ٹاکسیوٹی کو بڑھاتا ہے ہائیپو مگنسیویا ٹاکسیوٹی کو بڑھاتا ہے اور ہائیپر کلسیوٹی کو بڑھاتا ہے تو پہلی تو بات یہ ان سلیچنوں کو تو بہتر ہو جائے گا ہائیپوکلیمیا تو پٹائشم دے دو ہائیپوکلسیویا تو کچھ ترہ کام کرنا پڑے پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تین طریقے بتا رہے ہیں وہ آپ کو ڈیجیوٹیلیس ٹاکسیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ایسے میں کہتا ہوں یہ بندے کا سوال آجائے پیار آسا جواب لکھیں بہترین آنسا نمبر آجائیں انشاءاللہ پہلے چیز ہوگی آگے پاس کو ریکشن آف پٹائشم اور مگنیشن دے دو پٹائشم کی سپلیمنٹیشن دے دو ریزر مینہ کو بتائی چیز ہی کہ پٹائشم اور ڈیجوکسن جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں پٹائشم کی سپلیمنٹیشن دو گے تو یہاں پہ پٹائشم اور ڈیجوکسن کی کم کر دے دیتے ہیں دوسرا ہم پٹائشم کو پارینٹری دیتے ہیں اسے کام ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ڈیجوکسن کی بہت زیادہ ڈیجوکسن ہوا وہا ہو تو اس ویر ٹاکسیٹی میں ہائپرکلیمیاں دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے دیا دعا کوئی نہیں ہے سپلیمنٹیشن نہیں دی ویسی ہائپرکلیمیاں ہو جاتا ہے لو جی کام تینگڑا پینڑا ہو گیا آپ نے یہ کیسے بات دیکھو جی ہم نے کہا کہ جی اگر باہر پٹائشم کم ہوا ہے آپ نے لوگ ڈیجوکسن بہت زیادہ کام کام کرے گا ڈیجوکسن کی ٹاکسیٹی ہوگی اس لئے خدا کا باستہ ہے پٹائشم سپلیمنٹیشن دے دو تاکہ کام ہو جائے لیکن اگر سوئر ڈیجوکسن پہلے ہی ہوئی بھی ہے تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور ڈیجوکسن کا کام کیا ہوتا ہے سوڑیم پٹائشم پام کو انہیبٹ کرنا پٹائشم کی انٹری کو انہیبٹ کرنا سوڑیم پٹائشم کی انٹری نہیں ہوگی تو باہر پٹائشم بڑھ جائے گا نا سوڑا ڈیجوکسن ہوتا ہے تو اس کا یہ بہت بہت بڑا کنسٹریشن میں ڈیفرنس نہیں لے کے آ رہا ہوتا لیکن اگر بہت زیادہ ہوا ہے تو ڈیجوکسن کی وجہ سے بزاتے خود باہر پٹائشم بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ہائپرکلیمیاں ہوا وہ ہوگا ہوگا تو یہ نہ ہوگا اور آپ کو ہی ہی الاج کیلئے تو بھائی پٹائشم سپلیمنٹ دینی ہے زیادہ مستو ہوگا تو آپ نے سپلیمنٹ نہیں دینی اس کے بعد انٹی ڈرگس دے سکتے ہیں اس میں بڑی سیمپل سی بات ہے جن کو ختم کرنے کے لئے ڈرگس ہوں گے اگر ایٹری اور فلٹر ایٹری وغیرہ ہے تو وہ نیچے تک نہ جائے اس کے لئے آپ نے یہ بیٹا بڑک کے پروپرنالوج اور اس کے علاوہ کارڈ یہ ٹھیک کرنے میں اس میں کیا بتا ہوں اور آخر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ڈیوٹرکس enseди ہو تو دیکھو یہ مطلب ہے کہ ہوسکے بھی کہیں یہ وہ کہیں کہ کوئی کام یہ بھی کیا یہ بھی ٹرائے کیا فائدہ ہوئی جو آپ کیا کریں تو اس میں آپ کرتے میں بھی فائدہ پرائی سکتے ہیں فائدہ پرائی سکتے ہیں تو یہاں ہم تب دیتے ہیں جب آپ کے دوسرے میکنے کام نہ کر رہی ہوں دوسری تھیرپی جو ہیں ٹھیکس جواب دے ہیں تو جتے ہیں ہم ہم دے ہیں تو یہ لاکھے ہیں ہے ہارٹ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ تمہیں بہتر کام کرنا ہے اور بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس تو دوسرا ہوتا ہے بیٹا ایگونیسٹ ٹھیک ہے یہ بھی کام کرتے ہیں اور تیسری ہوتے ہیں فوسفور ڈائیسٹریز انہیبیٹرز یہ تینوں ہوتے ہیں مختلف کریں گے مختلف دیکھیں گے اچھے لگی شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ